موسیقی موسیقی جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی کہلائے گی اسی طرح سے ہم گواہی دیتے ہیں کہ پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بندی اور اس کے رسول ہیں وَمَنْ يَتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِحْ وَيَتَّقِحِ فَأُولَائِكَ هُونَ فَائِزُونَ اور یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ جس بھی اللہ اور اس کے رسول کی اعتاد کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے درے گا تو انہیں کی نئے کامیابی ہے جو رود و سلام ہو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اولاد پر اور آپ کے صحابہ اکرام پر اور ہر اس صحبت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پیامت کے دن تک اچھی طرح سے کرتے رہیں گے اس کے بعد اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ کی سکھرو اور اسی کی اعتاد کروں اور اپنے سامنے جو وقت اور ٹائم ملا ہے اس سے غریمت جانوں اور اپنے آزار و جوارک کو اپنے جسم کو تم کاموں میں لگاؤ جس کے اندر نفع ہے اور تقویٰ کا توسہ اختیار کرو کیونکہ یہی پیامت کے دن کام آنے والی ہے اور معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا ایک ایسی چیز ہے جو جسے زواد ہے جو فنا ہو جائے گی لیکن آخرت ہی دارِ قرار ہے آخرت ہی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس کرام میں ہم اور آپ بور کریں فَمَنْ زُحْزِحَ عَلِ النَّارِ وَعُدْ خِمَلْ جَنَّتَ فَقَدْ فَاسِ کہ جو جہنم کی آپ سے دور کر دیا جائے گا جو بچا دیا جائے گا اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا یہ مان لیجئے کہ وہی کامیہ ہوں گے وَمَنْ خَيَاطِ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور یہ بھی اچھی طرح سے جان لیں کہ دنیا کی زندگی تو صرف بھوکے کی زندگی ہے اور پیارِ خدیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کہ اگر بھی ہمارا کو گوھر کر دی چاہیں کہ ہر شخص صبح کرتا ہے ہر شخص صبح کرتا ہے تو اپنے نفس کو یا تو بیجتا ہے یعنی شید و فروخت بھی لگاتا ہے تجارت بھی لگاتا ہے یا اپنی زندگی کے ساتھ تعامل کرتا ہے اس تعامل کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ یا تو اس کو وہ آزاد کر لیتا ہے اپنی زندگی کو وہ جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش میں لگا دیتا ہے یا وہ جہنم کی آگ میں جانے والے خلاق اور محلق کاموں میں لگا دیتا ہے اللہ کے بندوں یقیناً جنت یہ کامیاب لوگوں کا گھر ہے اور یہی سمجھدار لوگوں کا امین جگہ ہے جو درست بھی رب رحمان کی نزا سے کانیام ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے مبارک چہرے کو دیکھنے کی نصیب ہو گیا خاطیقت میں وہی کامیاب ہو گا انہذا لہوالفونس العظیم کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ یقیناً یہی سکی کامیابی ہے اور یہ بات بھی درست ہے کہ اس سے جو سوز عظیم سے کلام دیا گیا ہے عظیم کامیابی کلام دیا گیا ہے اور پھولیوی کامیابی کلام دیا گیا ہے تو کتنا ہی بہتر ہوگا کہ انسان ایسے کاموں کو انجام دے جو جنت کے قریب کرنے والی ہیں اور یقیناً جنت کے قریب کرنے والے کاموں میں خوشی کے احساس یہی حقیقت میں خوشی والی اور کھنڈی سوچ ہے بے شک مومن حقیقت میں وہ ہے جو ایمان کے ساتھ عمل شالح کو کرتا ہو یعنی ایمان کے ساتھ اس بات کو پورا کرتا ہو کہ ایمان کے جو تقاضے ہیں اس کاموں کو بچا لاتا ہو